اسلام علیکم ناظرین آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ٹرائولنگ ٹیپس جب بھی آپ کہیں کسی دوسرے کنٹری میں ٹرائول کر رہے ہو تو آپ کو بہت ساری باتوں کا حیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو وہاں کی لوکل لینگویج کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو انفارمیشن ہو کہ وہاں پہ کون سی لینگویج یوز ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو پہلے سے لرن کر کے جائیں تاکہ آپ جو بیسک کمیونکیشن ہے وہ آپ کر سکیں اگر آپ کو انفارمیشن نہیں ہوگی لینگویج کی تو وہاں پہ آپ کے جو بیریئرز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور آپ وہاں کے لوکل لوگوں سے کمیونکیٹ نہیں کر پائیں گے جس کی وجہ سے آپ ہر وقت پریشان رہیں گے اور آپ کسی کے ساتھ پروپرلی بات چیت نہیں کر سکیں گے اس لیے آپ گوگل ایپ یا کوئی بھی ایسا نیٹورک یوز کر کے آپ وہاں کی لوکل لینگویج کو لرن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایزلی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن کرنے میں آسانی ہو سکے دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے لوکل فوڈ وہاں کی جو لوکل فوڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو انفورمیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ویجیٹیرین ہیں یا نان ویجیٹیرین بہت ساری ایسے کنٹریز ہیں جب لوگ باہر سے جاتے ہیں تو وہاں کی فوڈ کے بارے میں آپ کو انفورمیشن نہیں ہوتی ہے تو آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اپنی ہیلتھ کے سٹیٹس کے مطابق آپ کو فوڈ مہیا نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ بیمار پر چکتے ہیں تو اس لیے آپ کو وہاں کی لوکل فوڈ کے بارے میں انفورمیشن ہونی چاہیے تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے آپ کے امپورٹن ڈاکومنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کسی بھی بیرونے ملک ٹریول کرنے کے لیے آپ کو پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا پاسپورٹ آپ کی شنافت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جوب کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو بہت سارے ڈاکومنٹس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس لیے اپنے تمام امپورٹن ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ رکھیں اور ان کی ایک بقاعدہ طور پر جتنے بھی دستویزات ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں یہ لسٹ جو ہوگی آپ کو ہیلپ فل کرے گی آپ وہاں جا کے کوئی بھی ایسی پروپر انفورمیشن کو مس نہیں کریں گے اور آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب وہاں پہ جائیں تو آپ نے اپنا پلان کرنا ہے آوٹنگ کے لیے تاکہ آپ ساتھ میں فریش بھی رہ سکے کیونکہ آپ کا ہیوی شیڈیول ہوگا آپ وہاں پہ بیزی ہوں گے اور آپ ایکٹیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کے لیے ایشو بنے گا اس لیے اپنی ایکٹیوٹیز میں سے آپ نے ٹائم نکالنا ہے اور کچھ ایکٹیوٹی پلان کرنی ہے تاکہ آپ ہیلڈی اور فریش رہ سکیں اب بھی آگے ہم بات کریں گے کچھ ایکسٹرہ بجٹ کی ایکسٹرہ بجٹ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں کیونکہ آپ وہاں باہر کسی دوسرے ملک میں ہوں گے ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تو آپ اگر اپنے ساتھ کچھ ایکسٹرہ بجٹ نہیں رکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو بریشانی کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ہیلڈی ایشو ہو جائے اور آپ کا بجٹ بڑھ جائے تو اس لئے اپنے پاس ہمیشہ ایکسٹرہ بجٹ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو آپ کی میڈیسن ہیں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہم کو آپ ساتھ لے کے جائیں جو بھی آپ کی روز مرہ کی عدویات ہیں یا کچھ ایسی میڈیسن جو وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہیں جس طرح کچھ پین کلرز بیرا یا بیسک نیٹ کی جس طرح شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنی دوائیاں ہمیشہ ساتھ رکھیں اور جو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اپنی ڈیوائسز بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کو اپنا ٹائم ٹو ٹائم بی پی اور شوگر لیول وارہ چیک کرتے ہوئے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کو اپنے ہیلتھ اسٹیٹس کے بارے میں ساتھ ساتھ معلومات ملتی رہیں تاکہ ان کا شوگر اور بلڈ پریشر لیول اپنی جگہ پہ برقرار رہے ہوئے اور فیمیل ہمیشہ اپنے ساتھ سینیٹری پیٹ سوارہ جو ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہاں جا کے ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ہوئے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرانک ڈیوائسز آپ اپنے ساتھ کچھ پاور بینک اور اپنے موبائل کا چارجر الیکٹرک کیٹل اور ایسی چیزیں ضرور لے کے جائیں تاکہ آپ جب وہاں پہ جائیں تو آپ کو کوئی ایسا ایشیو فیس نہ کرنا پڑے کیونکہ جب آپ جائیں گے اتنے دور سے ٹرائولنگ کر کے جائیں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک ڈیوائسز وائرن نہیں ہیں تو آپ کو وہاں پر پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے اپنے ساتھ کچھ چارجر اور یہ چیزیں لازمی رکھیں اپنے ایزی پیسہ ایکاؤنٹ میں کچھ ایمانٹ رکھیں کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل ٹرائولنگ کرتے ہیں تو پاکستان میں انٹرنیشنل رومنگ جو ہے آپ وہاں لینڈ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل رومنگ آپ کی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو آپ اپنا پاکستانی نمبر وہاں پہ انٹرنیشنل نمبر میں کنورٹ کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اگر آپ کو وہاں کا نمبر لینے میں پرابلم ہو رہا ہے تو اٹلیس آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کمیونکیشن کر سکیں گے اس کے ساتھ آپ نے ہوتل کی بوکنگ جو ہے وہ لازمی کرنی ہے تاکہ آپ جب وہاں پہ جائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کس جگہ سٹے کرنا ہے تاکہ آپ کو جانے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور وہاں جیسے ہی آپ لینڈ کریں اور آپ کو اپنی منزل کے بارے میں پتا ہونا چاہیے بہت شکریہ پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں امپورٹنٹ ٹائم دیا موسیقی